بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ملک میں جس طرح سے حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے اور بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ معاملات بہتری کی طرف گئے اور اب اس کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں یعنی جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں پھیلانی ہوتی ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک طرف سوچ رہی ہے اور عمران خان سب کچھ اور چاہتے تھے اس میں تو جناب سارا کردار آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا نے ادا کیا ہے ظاہر ہے وہ تصویر بھی شیئر کی گئی اس حوالے ساری بات ہوئی کہ یہ دونوں کی سوچ اور ہے اچھا اس طرح کی جب چیئر میں کوئیوں ہونا شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے آپ نے ڈی جی آئے سائے کا معاملہ دیکھ لیا تھا تب بھی یہ باتیں ہوئیں کہ جناب یہ ڈیلے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور آخر کا اپنی نوٹفکشن آیا لیکن وہ آیا جناب بیس نومبر کا تو اس پر بھی بات ہوئی کہ دیکھیں جی سوچ تو لگ ہے وہ پیج سیم نہیں رہا آپ یہ سب باتیں ہونے لگیں لیکن جب یہ باتیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے سیول ملٹریلیشن کے حوالے سے جہاں مشکل ہوتی ہے تو ایک ایسا ہماری سیاست میں ایک کردار ہے جو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے بعد جناب وہ سارا جو آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک کمپین کہلیں یا ایک تاثر بند رہا ہوتا ہے کہ جی یہ تو حالات خراب ہو گئیں سیول ملٹری وہ سارا ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ عمران خان کے ساتھ ہی بہتر ہے یعنی اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ جائے نہیں نہیں عمران خان نہیں ٹھیک ہے اگر جناب ہمیں آپ نے سپورٹ کیا تو ہم تو نہ آپ کو چھوڑیں گے نہ کسی ادارے کو چھوڑیں گے ہم تو ایسی تیسی کر دیں گے بلکہ ملک میں جو ہماری خارجہ پالسی ہے یا ملک کا جو نظریہ ہے اس سارے کو ہی اس کے خلاف ہم چلے جائیں گے اب ہوا یہ کہ حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ چل رہا ہے اور سب کی توجہ اس کے اوپر ہے ہر کوئی میچز دیکھ رہا ہے جب پاکستانی ٹیم جیتی ہے ہر کوئی اس پر واہ واہ کرتا ہے شابہ جیتا ہے تاکہ مریم صاحبہ بھی ایکٹیو ہیں تاکہ لوگ اس طرف بھی دیکھیں تو وہ بھی اس پر ٹویٹ کرتی ہیں اور کچھوں کو بات کرتی ہیں لیکن اچانک سے کیا ہوا مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر دی مریم صاحبہ نے یہ کیا ایک تو پرانی ٹویٹ دو سال پرانی ویڈیو ہے وہ ٹویٹ کر دی اور وہ ویڈیو کیا تھی کہ پاکستان کا میچ ہو رہا تھا اور برطانیہ میں میچ ہو رہا تھا وہاں پر کیا ہوا کہ ایک جہاز اڑایا جاتا ہے اور اس جہاز کے پیچھے پورا ایک بینر ہوتا ہے جسٹس فور بلوچستان اب وہ سارا کچھ پتا چل گیا کہ یہ تو بھارتی لابی تھی بھارتی لابی نے یہ سارا کیا کہ میلس ہو رہا ہے تاکہ یہ سارا ایک جائے اور اس کا مطلب کیا تھا کہ بلوچستان کی لہت کی اس کے حالے سے یہ ایک سلوگن استعمال کیا جاتا ہے وہاں کچھ آٹھ دس لوگوں کو کھڑا کر کے پاکستان کی بیسی کے بار کئی دفعہ اتجاج بھی کروائے گئے وہ بھی سارا ایکسپوز ہو گیا وہ سب بھی ختم ہو گیا اب یہ تھا معاملہ دو سال پرانا مریم صاحبہ نے جب بھی کیا تو کچھ ہی وقت میں یعنی بہت کم وقت میں ہزار ہاں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہزاروں ویڈیو کو سب پریشان ہو کہ اچھا کہ یہ کوئی دبائی کے بیچ کے دوران ہو رہا ہے ہر ایک کو تو نہیں یاد ہوتا پھر یہ بات پھیلنا شروع ہوئی کہ اچھا یہ کیا ہے جی بلوچستان کا معاملہ میچ کے دوران یہ کیا اچھا جی پرانی ویڈیو یہ سب اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے ویڈیو مگر تب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے اب اس پر حکومتی جو عدداران ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں فرق غبیب صاحب جو ہے اس پر شدید تنقید کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا ہرا ہے شباز گل صاحب بھی آتے ہیں کہ جنابی پاکستان مفادات کی خلاف اور پھر فواد چودری جو وفاقی وزل اطلاعات و نشریعات ہیں وہ بھی بیچ میں میدان میں آ جاتے ہیں اور بڑا سخت لہجہ اپلاتے ہیں اور بڑی سخت تنقید کرتے ہیں مریم صاحبہ کے خلاف کہ یہ کیا ضرورت تھی اس طرح کی بات کرنے کی اور ہمیشہ یہ اسی طرح سے کرتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو بھی میٹیل آ جائے اس کو اب ایک چیز ختم ہو چکی ہے اس کو کیا ضرورت تھی فواد صاحب کہتے ہیں مریم نواز کی کم علمی کم ظرفی اور خود پرستی نون لیکو تو لے ہی ڈوبی لیکن چونکہ وہ میڈیا سٹار ہیں تو اب انہیں لگتا ہے کہ روزانہ ایک شوبدہ چاہیے میڈیا کی زینت بنتے رہنے کے لیے شیم ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد مریم صاحبہ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کی تو لوگوں نے اس پر بھی اتراز کیا کہ جی آپ جسٹس پرولوجی صاحب جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں باہر سے بھی ہو رہا ہوگا دیگر جگہوں سے آپ کو پتا ہے پہلے یہ بات ثابت ہو چکے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی ہوتا ہے اس میں بھارت سے دیگر جگہوں سے ری ٹویٹ اور یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے تو مریم صاحب نے اس کا جواز یہ دیا کہ جی کچھ لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے تھے اس لیے میں نے ڈیلیٹ کر دی لیکن اب بھی میں جسٹس پرولوجی صاحب کے ساتھ ہوں چلے پھر اس پر بھی کر دیا یعنی عجیب بات ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح محاورہ ہے نا کہ تھوکنا پھر چاٹنا لیکن پھر تھوک دینا پتہ نہیں اس کو کیا کہیں کیا نہ کہیں تو یہ سلسلہ ہوا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ حالات چل رہے تھے اور بڑا یہ تھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو نواز شریف صاحب نے کہا کیا جی اس وقت افغانستان نظر آ رہا تھا کہ شاید اس طرح سے سیٹ اپ نہیں رہے گا تو اس وقت جو نیشنل سکلوٹیڈ وازر تھے افغانستان کے ان سے جناب مل رہے ہیں تصویریں شیئر کر رہے ہیں جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے اس سے مل رہے ہیں اچھا پھر جناب اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی چل رہا تھا ڈی جی آئی سائی والا معاملہ اور سارا کچھ تو تب کیا ہوا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت بھی ڈی جی آئی سائی تھے ابھی بھی ظاہر ہے کہ 20 نمبر تک تو ہیں ان کے خلاف فیصل آباد میں نعرے لگوا دیے گئے استیفے کے حوالے سے ٹرنڈ چلائے گئے اب یہ کوئی بھی کہے تو سب کو پتا ہے کہ جناب ٹرنڈ جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے انڈر ہی ہے سارا کچھ چل رہا ہے وہ ٹرنڈ بنوائے گئے اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں نعرے لگایا جاتے ہیں اس کے بعد شباس جی بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا کارکنی نہیں وہ سامنے آتا ہے بندہ وہ کہتا ہے جی مجھے کیپٹن سفدروان صاحب نے کہا کیپٹن ٹرنڈ سفدروان نے کہ جی یہ نعرے لگانے ہیں اب وہ سارا معاملہ جاتا ہے مریم صاحبہ پاکے اس کا مطلب ہے ان کے کہنے پر لگائے گئے لگائے گئے یہ نعرے اور پھر وہ ممبرشپ تھی جناب پھاڑ کر وہ چلا جاتا ہے وہ معافی بھی مانگتا ہے کہ جی میں نے اپنے داروں کے خلاف یہ کیا یہ ہے وہ ہے اور پھر یہ کہتا ہے جی اس جماعت کے ساتھ نہ جاؤے تو ہمیں استعمال کرتے ہیں اس طرح کر کے تو اب دیکھئے وہاں بھی مریم صاحبہ پیچ میں آ گئی صاحب پتہ لگا گئے انہوں نے نعرے لگوائے ہیں اچھے اس سے پہلے بھی وہ لگواتی رہی ہیں تو شباسی اس پر بھی ناراض ہوئے اب جب نعرے لگوائے گئے تو پھر وہ ڈی جی آئی سائی والا معاملہ کیا ہونا تھا اگر اگر اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا کوئی اس طرح کا معاملہ بھی ہے تو آپ کے خیال ہے وہ کیا کریں گے کہ نہیں جناب یہ عمران خان تو جناب ڈی جی آئی سائی ہمارے صحیح طرح اس نے معاملہ ہینڈل نہیں کیا سارا خراب کیا ہے بڑا غلط کا راہ ہے تو جناب یہ ٹھیک ہے نواز شیف کو واپس لاؤ مریم کو جناب سپورٹ کرو جو بلوچستان جسٹس فر بلوچستان بلوچستان لہدگی اس طرح کی کمپینز جو ہمارے سرونگ جنرلز کے خلاف کمپینز لائیں جب پرانی باتیں پرانی ہوگی نا وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا کمال کر دیتی ہیں کہ واہی واہ اب نیوزیلینڈ کی ٹیم جب پاکستان کا دورہ اچانک منصوب کر کے گئی تو انہوں نے کہا کہا کہ ساری قوم نیوزیلینڈ کو برا کہہ رہی ہے پھر پکڑے بھی گئے کہ وہ سب جالی ای میلز اور سارا جالی سیکیورٹی تریڈ مونیم صاحبہ کہتی ہیں یہ اس نے تو کروانی تھی پاسپورٹ کی عزت پاکستانی پاسپورٹ گرین پاسپورٹ کی عزت کر رہا عمران خم کہتا تھا وہ اس پر کچھ دیکھیں نا کہ کیا سے کیا ہو گیا اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں میچ ہو رہا ہے عمران خم صاحب میچ اگر دیکھ رہے ہیں سعودی رمیٹر کے اس پر کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ سنگ دل ہے یہ فلانہ ہے اس کا مردہ دل ہے اس کا بے زمیر ہے فلان 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 اس پر بھی لوگ ہو گئے کہ جی میچ دیکھنے پر کیا ہو گیا آپ کو کیوں اس طرح سے کر رہی ہیں ساری دنیا میچ دیکھ رہی ہے تو یہ نہیں کہیں نہ کہیں جاں عمران خم صاحب مشکل میں ہوں وہاں پر وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بلکل ہی ریسکیو کر دیتی ان کو ایک طرح سے ایسا ایک شوشہ چھوٹتا ہے کہ وہ ساری توجہ اس طرح چل دیئے کہ یہ کیا کر دیئے اس کی کیا ضرورت تھی یہ کیا ہو گیا اگر آپ تھوڑا زور پیچھے جائیں تو فیض عمین صاحب جب گئے افغانستان کے دورے پر وہ چائے والا بڑا چیز ہوا انڈیا میں اس کی بڑی ہوئی جناب بڑی کبرج کے جی دیکھیں فیض عمین صاحب کابول کا لینے گئے مرین صاحب نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے اندرونی معاملات میں دخل دینے کی دوسرے مالک اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ زیادہ لوگ کہیں کہ وہاں کے حالات سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوتا ہے تو پاکستان تو یہ چاہے گا وہاں معاملات کس طرح سے سملے تو اب کیا کریں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں وہاں تباہی ہوتی ہونے دیں اور اس کے ساتھ پاکستان پر آنے ہیں اچھا جی وہ اندرونی معاملات اس طرح کو چنگوش کر دیتی ہیں پھر یہاں تک نعرے لگوایا گئے ہیں ان کے کئی جلسوں میں کہ یہ جو دہشتگردی اس کے پیچے پر دی ہے یہ بھی ہو چکا ہے پھر آپ دیکھئے میں شہباز شریف صاحب اگر کوئی بیان دے دیتے ہیں کہ جی نیشنل کو کنسنسس بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تو مریم صحت پر کہتی ہیں نہیں نہیں چچا کی گیم لب نہیں بننے دینی ایسی برباد کروں گی تو اس کے بعد جناب کشمیر کے حوالے سے کہ انہی یہ ٹویٹ کرتی ہیں یہ ایک سوال بنتا ہے مقبضہ کشمیر کے مسلمان انہوں کے حوالے سے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے آئے دن ہو رہا ہے مساجد جلائے جا رہی ہے وہ یہ سوال بنتے ہیں کہ جناب آپ جسٹس بیلوچستان کی بات کرتی ہیں جسٹس فار مسلم کی کیوں نہیں بات کرتی جو وہاں پر ہو رہا ہے جسٹس فار کشمیر کی کیوں نہیں بات کرتی وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک پوری کیمپین چلائیں آپ کتنے فالورز ہیں یہ بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں پھر ہمارے دوست ہیں صدیق جان ان کی یہ خبر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پارٹی کے اندر تو بھنچال آ گیا ہے اس معاملے پر کہ فون کھڑک گئی یہ ہو گیا وہ گئی مریم نے کر کیا دیا ہے جسٹر بلوچسان تو اب وہ اتنے زیادہ پارٹی اس پر پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا آخر میں آپ کو بتاؤں کہ اختلافات یہاں تک ہیں میاں جویل لطیف صاحب کے معاملے پر شوک آز نوٹس شہباز شریف صاحب دلواتے ہیں اس کا جواب بھی مہینے تک نہیں آتا تو میاں جویل لطیف سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جہاں میں نے جواب دینا تھا دے دیا تو اختلافات بڑے شدید ہو رہے ہیں تو جہاں لگتا ہے کہ وہ کوئی دوبارہ فضل المحان صاحب نکلے ہیں شباز شریف نکلے ہیں جی اب مہنگائی کا ایشیو بنایا ہے یہ ایک جنرل ایشو ہے آپ کوئی پریشر ڈالے گا عمران خان پر تو اس طرح کی گیم ہو جاتی ہے جس پر یہ جناب نون شین میم بازے ہو جاتی ہے کہ چچا کے خلاف جناب پورا ہو جانا ہے وہ چچا کچھ کر رہے ہیں دوسری پارٹی کسی طرف جا رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسی گیم ہو جائے گی کہ جہاں جناب عمران خان صاحب پر تو پریشر نہ آسکیں پہلے جب پی ڈی ایم کا بڑا ایک بند رہا تھا پریشر یہ اب نیا ایشو آیا اس سے پہلے جب تھا جی کہ ووٹ کو عزت دو کے لیے وجہ سے نکلے تھے یہ حکومت گراہ کے الیکشن کروانے تب جناب وہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح سے کیا اور جو بیانات دے دیئے پھر بلاول کے حوالے سے اور سارا کچھ ہو گیا پہلے تو اور کرتی ہے اور کتنا آگے تک گئیں وہاں جناب بلکل پیپلز پارٹی کے ہر جلسے میں شریک ہوتی نہیں وہاں سے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بدل کیا وہاں بھی نقصان کیا تو اب ان کو کمزور کیا یہاں تک تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جناب جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا یا سیول ملٹی پیلیشن جو ان کے خراب ہوئے جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی مریم صاحبہ کا ہاتھ تھا سارا کچھ تو پارٹیوں خراب کرنے میں مریم صاحبہ کا ہاتھ تھا یہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے گا اللہ حافظ